جس ویکتی نے بھی سلائی مشین کا عوشکار کیا وہ ہواستو میں ایک جینیس انسان تھا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک سلائی مشین کپڑے کے دو ٹکڑوں کو ایک ساتھ مضبوطی سے کیسے سل دیتی ہے؟ آج آئیے ہم ان سامان نے لگنے والے ٹانکے اور دھاگوں کے پیچھے کے جینیس ڈیزائن کو اجاگر کریں جب بھی آپ کپڑا سلتے ہیں سوئی کو ایک طرف سے کپڑے کے بیچ سے ڈالتے پھر دوسری طرف سے باہر نکالتے ہیں لیکن کسی مشین کے لیے ایسا کرنا لگ بھگا سمبھو ہے اس لیے یدی آپ سلائی مشین کا عوشکار کرنا چاہتے ہیں پہلا قدم سلائی کا ایک بالکل نیا طریقہ سامنے لانا پڑے گا کپڑے میں سوئی ڈالتے سمیں یہ سب سے پہلے کپڑے کے نیچے پرویش کرے گا لیکن جب آپ اسے باہر نکالتے ہیں تو دھاگا بھی کھینچ لیا جائے گا کیونکہ سوئی صرف ایک ہی طرف نکیلی ہوتی ہے اس لیے ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جب ہم دھاگا سلائی کے لیے نیچے سے اوپر نکالتے ہیں تو دھاگا علجنے کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتا ہے اس لیے جینیس انونٹر ایک سمادھان لے کر آئے سوئی کپڑے سے ہو کر گزرتی ہے اور سوئی کے دھاگے کو سوئی کے چھیت سے